اب یہاں پر آپ دو پیر دو بجے کے بعد ہی کنڈیڈٹ لوگ ان کر سکتے ہیں اس سے پہلے یہاں پر آپ لوگ ان نہیں کر سکتے جیسے ہی دو پیر کے دو بجے کے اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے لوگ ان کا اپسن آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ ان کا اپسن آ چکا ہے اس کے بعد اگر آپ فرشٹیر کے سٹوڈینٹ ہے تو آپ کے پاس یوزر نیم اور پاسورڈ تو ہوں گے نہیں اگر ہے تو آپ یوزر نیم اور پاسورڈ اور کیپسکوردرز کر کے لوگن کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس یوزر نیم پاسورڈ اور نہیں ہے تو یہاں پر آپ کو دیکھئے اوپشن مل جاتا ہے فورگیٹ پاسورڈ کا اور سرچ یوزر نیم کا آپ کو سرچ یوزر نیم پر کلک کرنا ہے اب یہاں پر آپ کو کولیج کی ڈیٹیل دینی ہوگی اس کے لیے آپ کا کولیج کون سی ڈسٹرک میں ہے وہ یہاں پر آپ کو سیلیکٹ کرنا ہوگا تو ہمارا کولیج جس بھی جلے میں ہے اس جلے کا ہم چناؤ کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر کورس سیلیکٹ کریں گے کورس سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر کولیج کا نام آپ کو چننا ہوگا تو آپ کا جو بھی کولیج ہے وہ سیلیکٹ کر لیجئے اس کے بعد ایڈ وی سنسیسن میں آپ 2020 چنیں گے کیونکہ ہم یہاں پر بی ایڈ فرسٹ یئر کا فوم فلپ کر رہے ہیں اس کے بعد یہاں پر کنڈیڈیٹ کے نام کے شروع کے دو اکثر آپ کو کیپٹل لیٹر میں درج کر دینے اس کے بعد یہاں پر کیپچاکورٹ درج کریں گے جو کیپچاکورٹ دیئے وہ درج کر دیجئے سرچ پر کلک کریں گے اب یہاں پر کنڈیڈیٹ کا نام آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کنڈیڈیٹ کا نام آ چکا ہے یہاں پر آپ کے سامنے ایک سیدھک نام بھی آ سکتے ہیں اگر اس کولیج میں اس نام سے کئی ویکتی ہوئے تو ایک صدیق نام بھی آ سکتے ہیں آپ کو نام ویریفائی کرنا ہے اس کے بعد گیٹ یوزر نیم پہ کلک کریں گے آپ نے ریجسٹریشن کے سمیں جو بھی موبائل نمبر دیئے تھے وہ موبائل نمبر یہاں پر آپ کو درج کرنے اور یس پہ کلک کرنا ہے جیسے یس پہ کلک کریں گے موبائل نمبر پر ایک اوٹی پی بیجا جائے گا وہ اوٹی پی یہاں پر درج کریں گے اور ویلی ڈیٹ پہ کلک کریں گے جیسے یوٹی پی درج کر کے ویلی ڈیٹ پہ کلک کریں گے موبائل نمبر ویریفائی ہوگا آپ کے موبائل نمبر پر آپ کو یوزر نیم اور پاسورڈ مل جائیں گے تو اس طرح سے آپ کو آپ کے موبائل نمبر پر یوزر نیم اور پاسورڈ لے لینے ہیں اس کے بعد یہاں پر اوکے کریں گے اوکے کرنے کے بعد ہمیں ہمارا یوزر نیم اور پاسورڈ تو مل چکا ہے لیکن کئی بار کیا ہوتا ہے کہ اس پاسورڈ سے لوگن نہیں ہوتا ہے تو اس کے لیے یہاں پر فورگیٹ پاسورڈ کا اپسن دیا ہوا ہے اس پر کلک کریں گے اور اسی طریقے سے ساری ڈیٹیل یہاں پر درز کریں گے اسی طریقے سے ساری ڈیٹیل دیں گے اس کے بعد موبائل نمبر درز کریں گے اوٹی پی دیں گے اور ہمارے موبائل نمبر پر ہمارے پار لے لینے ہیں باقی جب آپ یوزر نیم لیں گے تو اس کے ساتھ بھی ایک پاسورڈ آئیں گے تو آپ چاہیں تو ان پاسورڈ سے لوگن کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر ان پاسورڈ سے لوگن ہو جاتا ہے تو یہاں پر پاسورڈ فورگیٹ کرنے کی کوئی جرورت نہیں ہے لیکن اگر ان پاسورڈ سے لوگن نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر آپ فورگیٹ پاسورڈ پر کلک کر دیجئے چلی ہم لوگن کر لیتے ہیں ہم یہاں پر یوزر آئیڈی اور پاسورڈ درج کریں گے اس کے بعد کےپچکوڑ درج کریں گے اور لوگ ان پر کلک کریں گے جیسے اس سائے ڈیٹیل بھرکے لوگ ان پر کلک کریں گے اب ہمیں یہاں پر ہمارے نئے پاسورڈ شیٹ کرنے ہوں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں چینج پاسورڈ کا اپسن دکھائی دیا ہے ہمیں یہاں پر پاسورڈ چینج کرنے ہوں گے پہلے اولڈ پاسورڈ درج کریں گے جو ہمیں ہمارے موبائل نمبر پر ملے ہیں وہ password یہاں پر same to same ہمیں درج کرنے ہیں چلیے وہ password ہم درج کر دیتے ہیں اس کے بعد نئے password یہاں پر آپ کو درج کرنے ہیں نئے password درج کرتے ٹائم آپ کو دھیان رکھنا ہے strong ہونے چاہیے password ہے جس میں capital later, small later, number اور special character ہونے چاہیے اس کے بعد اسی طریقے سے same وہی password دوبارہ سے درج کریں گے جو آپ نئے password set کر رہے ہو اس کے بعد آپ کو submit پر click کرنا ہے جیسے یہ سائی detail بھرکے آپ submit پر click کریں گے آپ کے password پاسورٹ change ہو جائیں گے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں password change ہو چکے ہیں ok کریں گے ok کرنے بعد دوبارہ سے آپ کو ora البرکے login کرنا ہوگا اس پیج پہ آجائیں گے candidate login پر click کریں گے candidate login پر click کرنے کے بعد Useure ID درج کریں گے جو آپ کو mobile number پر ملی ہے Useure ID درج کرنے کے بعد جو password آپ نے change کی ہیں وہ password یہاں پر درج کریں گے جو نئے والے آپ کے password ہے وہ password یہاں پر درج کریں گے colour کرنے کے کچک اور کچھ کریں گے login پر click کریں گے ، اب یہاں پر آپ آنا ہے اس کے بعد یہاں پر شیکنڈ نمبر پہ آپ کو دیکھیں انٹرنسیب ریکویسٹ کا اپسن مل جاتا ہے آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کریں گے تو کنڈیڈیٹ کی سائی ڈیٹیل آ جائے گی کنڈیڈیٹ کو ویریفائی کریں گے اگر سائی ڈیٹیل صحیح ہے تو سرچ پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرپیس آئے گا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو سکول چوئیس کا اپسن مل جاتا ہے اور یہاں پر اپ ڈیٹ پریفیرنس کا اپسن دیا ہوگا ہے آپ کو اس پر کلک کر کے سکول چوئیس بھرنی ہوگی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اپ ڈیٹ پریفیرنس کا اپسن دیا ہوگا ہے آپ کو اس پر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس اپسن پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پر آپ کو گو پر کلک کرنا ہے go پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پر field school کا اپسن دکھائے دے گا آپ کو اس پر کلک کرنا ہے جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ کو medium چوننا ہوگا آپ идی میڈیم سکول لینا چاہتے ہیں یا فر انگلیش میڈیم اس کے بعد یہاں پر ok کریں گے ok کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو school choice کا اپسن مل جائے گا یہاں پر آپ کو school select کرنی ہوگی جس school میں آپ internship کرنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ کو دھیان دینا چہیے آپ کو کم سے ہم پندرہ سکول چننی ہوگی اور میکسیمم آپ بھی سکول یہاں پر چن سکتے ہیں اپنے حساب سے اب یہاں پر آپ کو سب سے پہلے اس جیلے کا چناؤ کرنا ہے جس جیلے میں آپ انٹرنشپ کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر جیلے کو سیلیکٹ کریں چلیے سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کو بلوک چننا ہوگا جس بلوک کی سکولیں آپ لینا چاہتے ہو تو چلیے ہم بلوک سیلیکٹ کر لیتے ہیں بلوک سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک ایک سکول ایڈ کرنی ہوگی تو یہاں پر اگر آپ ایک ایک سکول ایڈ کریں گے تو آپ کو کافی ٹائم لگے گا اور آپ کو یہاں پر سرچ کرنے میں بھی دکت آئے گی تو یہاں پر سلسا طریقہ ہے جس گاؤں یا سیر کے آپ سکول لینا چاہتے ہو اس گاؤں یا سیر کا نام آپ یہاں پر سرچ کریے تو یہاں پر جیسے گاؤں کا نام یا پھر سیر کا نام آپ سرچ کریں گے تو اس گاؤں یا سیر میں جتنی بھی سکولیں ہوں گے وہ سبھی آپ کے سامنے آ جائے گی تو یہاں پر آپ اپنے حساب سے جو بھی سکول لینا چاہتے ہیں وہ فرسٹ چوئیس میں آپ سیلیکٹ کر لیجئے یہاں پر پہلی بار میں جو آپ سکول سیلیکٹ کریں گے 99% وہی سکول آپ کو الورٹ ہوگا انٹرنشپ کے لیے تو دیان پورک یہاں پر آپ اپنی فرسٹ چوئیس سیلیکٹ کر لیجئے پہلی بار آپ جو بھی سکول سیلیکٹ کریں وہ دیان پورک سیلیکٹ کریں گلتی سے کوئی بھی دوسرا سکول سیلیکٹ نہ کریں تو ہم نے یہاں پر فرسٹ چوئیس سیلیکٹ کر لیے اس کے بعد ایڈ سکول پہ کلک کریں گے سکول ایڈ ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں سکول ایڈ ہو چکی ہے اس کے بعد اسی طریقے سے یہاں پر سیکنڈ سکول بھی ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں دیان رکھیں اگر آپ کو فرسٹ چوئیس نہیں ملتی ہے تو آپ کو سو پرسینڈ سیکنڈ سوئیس ہی ملتی ہے زیادہ درچام سے رہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو سیکنڈ سوئیس بھی دیان پورک سیلیکٹ کرنی چاہیے فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ آپ دیان پورک یہاں پر سیلیکٹ کر لیجئے کہ کر کے اس کے بعد یہاں پر آپ پندرہ سکول اپنے حساب سے یہاں پر ایڈ کر لیجئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس طرح سے سکولیں ایڈ کی ہے اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سکول گلتی سے نیچے ایڈ ہو گئی ہے لیکن اوپر ہونی چاہیے تھی آپ اسے اوپر لینا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ اور ڈاؤن کا اپسن ہے آپ اپ پہ کلک کریں گے تو سکول اوپر جائے گی اور ڈاؤن پہ کلک کریں گے تو سکول نیچے آئے گی جیسے ہی اپ پہ کلک کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں سکول اس طرح سے اوپر آ جائے گی اور سکول ایک نمبر پہ آ جائے گا اگر ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں گلتی سے کوئی سکول ایڈ ہو گیا ہے تو یہاں پر ڈیلیٹ بٹن بھی آپ کو مل جاتا ہے تو اس طرح سے آپ یہاں پر پندرہ سکول ایڈ کر لیجئے ہم نے چھائے ایڈ کر لیے چلی ہم یہاں پر ٹوٹل پندرہ سکولوں کو ایڈ کر دیتے ہیں جیسے یہاں پر آپ کی ٹوٹل پندرہ سکولیں ایڈ ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پر آپ کو چیک کر لینی ہے سائیڈ ڈیٹیل اس کے بعد آپ کو یہاں پر سائیڈ ڈیٹیل سیو کرنی ہوگی پرسٹ سکول کو دیان پورک چیک کر لیجئے اس کے بعد یہاں پر آپ چاہیں تو بھی سکول تک ایڈ کر سکتے ہیں لیکن منیمم آپ کو پندرہ ایڈ کرنی ہوگی اس کے بعد آپ کو سیو پر کلک کرنا ہے جیسے یہ آپ سیو پر کلک کر دیں گے آپ کی سائیڈ ڈیٹیل سکسیس پولی سیو ہو جائے گی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہماری چوئیس سیو ہو چکے اب اگر آپ اس کا پرنٹ آؤٹ لینا چاہتے ہیں یاد رکھنے کے لیے ویسے کوئی ضروری نہیں ہے باقی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے فرسٹ میں سیکنڈ میں کون سا درج کیا یاد رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کنٹرول پی پریس کریں گے آپ کا پرنٹ آؤٹ آپ کے سامنے آ جائے گا اس کے بعد آپ اپنے موبائل یا کمپیوٹر میں سے سیو کر کے رکھ سکتے ہیں اب یہاں پر کنٹیڈیٹ پہ آئیں گے اس کے بعد انٹرنسیپ ریکویسٹ پہ کلک کریں گے اور دیکھیں گے کیا آپ کی چوئیس سبمیٹ ہوئی ہے یا نہیں تو اس پہ کلک کریں گے اس کے بعد سرچ پہ کلک کریں گے سرچ پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں کیا آپ کی چوئیس سکسپولی سبمیٹ ہوئی ہے یا نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں چوئیس سبمیٹ ہو جگی ہے اس کے بعد یہاں پر جیسے ہی آپ کو سکول ایلوٹ ہوگا آپ کو یہاں پر الوٹ میٹ لیٹر مل جائے گا یہاں پر آپ کو پرنٹ کا اپسن مل جائے گا جس پر کلک کر کے آپ الوٹ میٹ لیٹر کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اسکول میں جا کر اپنی انٹرنشپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں